بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں ہوں عرفان تلگامی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں اوڑی کے ارنبوہ گاؤں میں جہاں پہ کچھ یتیم بے گھر ہوئے تھے بے بس ہوئے تھے کیونکہ ان کے سر سے ماں اور باپ کا سایہ اڑ گیا تھا جو کل تک بے سہارہ تھے بے گھر تھے آج آپ کی کوششوں کی وجہ سے ان کے لیے ایک مکان تعمیر ہو رہا ہے یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ ان کے لیے اب آشینہ بنایا جا رہا ہے یہ سب آپ کی دعائیں آپ کی کوششیں ہمارے ساتھ جب ہوتی ہیں تب ہی ہم یہ سب کر پاتے ہیں مزید وہ یتیم بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانیں گے ان سے کہ اب یہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ہمارا مکان بن گیا ہمیں بہت اچھا لگ رہے ہیں میں آپ کے سامنے ہمارا مکان بن گیا بہت بہت شکریہ آپ نے اتنا کیا ہمارے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک لوکل ہے جنہوں نے اس مشن میں ہماری بہت زیادہ مدد کی ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے بھی ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کریں گے میرا نام تاریخ احمد ہے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کشمیر قرآن کا جنہوں نے یہاں پہ ان یتین بچاروں کی مدد کی میں سلوت کرتا ہوں ان کو کیونکہ ان یتین بچاروں کو میں دیکھ رہا ہوں مجھے رونا آتا ہے کیونکہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کوئی در یتین میں مجھے دکھ لگتا ہے ان کا کیونکہ مجھے پتا ہے مجھے ماں باپ ہے جب میں ان کا دیکھتا ہوں مکان بن رہا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ میں مہکیا بتاؤں کیونکہ مجھے بہت میں سوچ جاتا ہوں مجھے ماں باپ ہیں ان کو ماں باپ ہیں مجھے رونا آتا ہے کیونکہ جب میں نے دیکھتا ہوں ان کا مکان مجھے خوشی ہوئی کیونکہ پھر میں نے کشمیر قرآن کو کال کیا میں نے پھولا آخر ان کی مدد ہو جائے کی یہ تو ایک اچھا کام ہے میں آج بہت خوش ہوا ان کا مکان بن گیا بہت شکریہ سلوت کرتا ہوں میں کشمیر قرآن کو جنہیں ان کی مدد کی تو ناظرین جہاں پہ ہم نے ارنبوا میں ان یتیموں کے لئے گھر بنایا وہی پہ اب ہم پہنچے ہیں اوڈی کے کالگی علاقے میں جہاں پہ ہم نے محمد اشرب نامی شخص کا گھر بنایا جس کی پانچ بیٹیاں ہیں جو کہ دل کا بیمار بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ مکان بن رہا ہے ان کا چند دن پہلے ان کے پاس وہ بھی بے سہارہ ہے وہ بھی بے گھر ہے ان کے پاس بھی کسی بھی چیز کا کوئی بھی سہارہ نہیں ہے یہ ان کا گھر بن رہا ہے لیکن میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں یہ سب آپ کی کوششوں اور آپ کی دعاوں کا نتیجہ ہے حالانکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا پتا یہ کشمی کرون والے آخر کیا کر رہے ہیں لیکن میں ان کو بتا دوں کہ ایک بار وہ خود جتنے بھی ہم نے سٹوریاں کی ہے ایک بار وہ ان افراد کے پاس ضرور جائیں اور ان سے پوچھے کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں مزید ہم بات کرتے ہیں جن کا یہ گھر بن رہا ہے جو کرل تک بے گھر تھے محمد اشرب ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں جی الحمدللہ اللہ کا لاخلہ شکر ہے میں نے تو یہ امید ہی چھوڑ دی تھی کہ زندگی میں کبھی میری بچیاں کسی گھر میں رہیں گی تو میں بہت بڑا شکر گزار ہوں کشمیر کرون کا اور ان کی پوری ٹیم کا اللہ ان کی زندگی کرے اللہ ان کو ایمان دے اور ہر ایک غریب کا بھلا کرنے والی ایسی لوگ بہت کم اس دنیا میں ملتے ہیں یہ تو میں نے امید چھوڑ دی تھی کہ میری بچیاں بھی کبھی مکان میں رہیں گی کیونکہ ساری زندگی مجھے سمجھ لو شڑ میں گزارتے جب سے وہ کام ہوا ہے تب سے میں شڑ میں رہ رہا تھا نہ سونے کی جگہ تھی نہ کچھ تھا آج تو لاکھ لاکھ شکر اللہ کا میرا یہ گھر بن رہا ہے میں خوشی کا اظہار ہی نہیں کر سکتا کہ اتنی خوشی ہو رہی ہے میرے کو کہ میں دعا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے مجھے یہ سہارا دیا یہ مدد کی یا جو بھی میری مدد کرنا چاہتا ہے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اللہ پاک ان کو اس کی جزائے دے جو آخرت میں کام آئے میں تو کہتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے میرے لیے جناب یہ دنیا کو یہ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک نیکی کا راستہ ہے یہ ایک اچھائی کا راستہ ہے اور یہ راستہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے یا ایسے کام کرنے کم لوگوں کو اللہ پاک نصیب فرماتا ہے جو لوگ اتنی نیکی کا کام کسی کا گھر بنانا اس سے بڑھ کے آج کی اس محول میں اس دنیا میں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ مکان بنانا سب سے بڑی بات ہے میں تو کہتا ہوں کہ اگر جرینے کا سہارا کسی کو مل جائے تو اس سے بڑی کوئی بات ہوئی نہیں سکتی ہے یہ کل کے وہی درد بری تصویر ہے جو ہم نے آپ کو دکھائی تھی کل جو بچیاں رو رہی تھی کیونکہ ان کے پاس کوئی عاشیانہ نہیں تھا لیکن آج یہ بچیاں بہت ہی خوش نظر آ رہی ہیں کیونکہ ان کے لیے ایک عاشیانہ بن رہا ہے ان بچوں سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کیسے لگتا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے تینک یو کشمیر تو ناظرین آپ نے سنا محمد اشرب کو محمد اشرب آپ بالکل خوش ہے جس محمد اشرب نے یہ امید چھوڑی تھی کہ کیا پتا وہ اپنے بیٹیوں کے لیے کبھی گھر بنا سکے گا کہ نہیں جو محمد اشرب کل تک یہ کہتے تھے ان کی زندگی میں اب ایک ہی خواہش ہے کہ وہ جیتے جی اپنی ان بیٹیوں کے لیے گھر بنا سکے لیکن ناظرین آپ سب کی کوششوں کی وجہ سے ان کے لیے ایک مکان بن رہا ہے ان کے لیے ایک آشیانہ بن رہا ہے میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں کہ ہم اس نیکی کی راہ میں ہم اس نیکی کے مشن میں محض کردار ہے اس بارش میں ہم تقریباً بارہ ملا سے چالیس کلومیٹر دور محض اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم آپ لوگوں کو دکھا سکے کہ آپ کی کوششوں کا کیا نتیجہ ہے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ آپ اسی طرح سے کشمیر کراؤن کی ٹیم کا ساتھ دیتے رہیں گے امیر اثر یاسیر پنڈیت کے ساتھ میں ارفان دلگامی کشمیر کراؤن کے لیے